بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالی یا ایوہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالكم بینكم بالباطل اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم صدق اللہ العظیم سبحانك لا علم لنا اِلَّا مَعَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ آپ کے سامنے جو آج کچھ گزارشات رکھنی ہے اس کے دو حصے میں حضرت مارانہ مفتی افنان صاحب اور حضرت مارانہ مفتی حسین صاحب آپ کے سامنے بنیادی باتیں رکھ چکے ہیں اور ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا مالیاتی نظام ہے اس کو اسلامی اصولوں پر تبدیل کرنے کی یا ایک متبادل پیش کرنے کی جو کوششیں ہوئی ہیں اس کے اندر صرف پاکستان نہیں عالم اسلام کے تمام مسلمان ملک بلکہ وہ ملک جو کہ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہاں مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں ان ملکوں کے بھی علماء کی طرف سے کوششیں ہوئی ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق پوری دنیا کے تقریباً پانچ ہزار سے زائد علماء براہ راست اور اس سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ بلواستہ اسلامی فائنانشل انڈسٹری کی مختلف شعبے جس کے اندر بینک کا نظام ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں شامل ہیں یونیورسٹی کی لیول پیس پر تحقیقات کر رہے ہیں اور مختلف نوعیت کے مقالات علمی رخ پر جو خدمات انجام دی جارہی ہیں وہ سب ہیں تو اس وجہ سے علماء اکرام میں جو دو طبقات ہیں کچھ طبقات ابھی تک اس نظریے سے مطمئن نہیں ہیں جیسے مفتی حسین صاحب نے اس بارے میں فرمایا اور ہم یہی بات رکھتے ہیں کہ جتنے بھی ایک عام آدمی آ کر ہم سے جب پوچھتا ہے کہ بھئی میں کیا کروں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہے علماء میں اعتماد کرنا تو دو ہی صورتیں ممکن ہیں ایک تو یہ کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک طرف آپ کا رجحان ہو آپ اس طرف چلے جائیں یا تو آپ ماننے والوں کی طرف جائیں یا نہ ماننے والوں کی طرف جائیں اور اگر آپ کا رجحان کسی طرف نہیں ہو رہا تو کم سے کم یہ درجہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے ذہن میں کوئی بات واضح نہیں ہو رہی تو وہ توقف کر لے خاموش ہو جائے البتہ یہ کرنا کہ جو لوگ اس طرف ہیں ان کو زبردستی حرام کھانے والا قرار دینا یا ان کو زبردستی بالفاظے بعض ہمارے ساتھیوں کے کہ ان کو زبردستی جہنم میں دھکیلنا یہ دانشمندی کی بات نہیں ہے اور نہیں یہ ہمارے علماء کا رویہ رہا ہے چودہ سو سال کی جو مسلمانوں کی تاریخ ہے اس میں بڑے بڑے اختلافات ہوئے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر جو ایک کچھ گزارشات میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ علماء کے ان طبقات کی طرف سے ہیں جو کہ اس کے متبادل نظام کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک بات میں ابھی بھی ارز کر رہا ہوں اور اپنی گفتگو ختم کرتے وقت انشاءاللہ دوبارہ ارز کروں گا کہ جب کسی نظام کا متبادل لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کوشش کے لفظ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو موجودہ نظام اب تک بن چکا ہے اس میں بہتری کی گنجائش ہے اور روح زمین پر کوئی نظام آج تک ایسا نہیں ہے جس کے اندر بہتری کی گنجائش نہ ہو دنیا کے اندر میعار زندگی کے لحاظ سے سب سے بہتر ملک قرار دی جاتے ہیں سکنڈینیوین کنٹریز یہ نوروے اور سویڈن وغیرہ کے علاقے دنیا کے جو بھی میعار زندگی ہیں اس کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ وہاں رہنے والے لوگ دنیا کا سب سے بہترین نظام زندگی ان کے پاس موجود ہے اور وہ خوش خرم ہے ہر طرح بھی لیکن آپ وہاں جا کر پڑھیں تو وہاں پر بھی ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی حکومت کو لانتان کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے یہ نہیں ہے یہ انسان کی اس فطرت کی طرف نشان دہی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر ترقی کی گنجائش رکھی ہے تو یہ دنیا کے ہر نظام میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا موجودہ نظام خامیوں سے پاک ہے بہتری کی گنجائش نہیں ہے تو اس کا دعویٰ غلط ہے اور اسی وجہ سے اسلامی بینکاری اسلامی مالیاتی نظام سے وابستہ کسی ایک فرد کا آج تک میں نے یہ دعویٰ نہیں پڑا اور نہ سنا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے موجودہ نظام میں کوئی خامی نہیں یہ خامیوں سے پاک نظام ہے ایسا کسی کا دعویٰ نہیں ہے اور اس کی ایک بڑی واضح وجہ یہ ہے کہ یہ نظام اسی معاشرے پر قائم ہے اسی معاشرے کے افراد پر قائم ہے جن افراد سے اچھائیاں اور برائیاں دونوں سرزد ہوتی ہیں اس گزارش کے ساتھ میں موجودہ مالیاتی نظام کا تعارف کرانے کی کوشش کرتا ہوں پہلی بات یہ ارز کروں گا بہت تفصیل ہے کوشش کیے کہ مختصر وقت میں میں بیان کروں جو فنانشل سسٹم ہوتا ہے مالیاتی نظام اس وقت ہمارا جو پاکستان میں اس کو پسے منظر میں بات کر رہا ہوں اس کے تین حصے ہوتے ہیں ایک حصہ وہ ہوتا ہے وہ سسٹم ہے جو لوگوں سے پیسے لیتا ہے جس کے لئے ملوز استعمال کرتے ہیں ڈیپوزٹری انسٹیٹوشن وہ ادارے جو کہ معاشرے میں بنتے اس لئے ہیں کہ وہ لوگوں سے پیسہ وصول کریں گے لوگوں سے پیسہ لیں گے اس نظام کے تحت پیسہ جمع کرنے والے ادارے لوگوں کی جو رقوم ہوتی ہیں جو ان کی بچت ہے یا سرمایہ کاری ہے اس کو وصول کر کے ایکانومی میں سرکولیشن کا کام کرتے ہیں یعنی اس کے ایک چھوٹی سی مثال ہے اگر اس وقت جو یہاں سمینار میں پانچ سو لوگ موجود ہیں اور ہر آدمی ایک ہزار روپے ہر مہینے سیو کرے لیکن وہ ایک ہزار روپے لے جا کر اپنے گھر میں تکیے میں ڈال دے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پانچ سو لوگوں نے ہر مہینے ایک ہزار روپے ایکانومی کے اندر سے باہر نکال لیے پھر اگلا مہینہ آیا پھر نکال لیے تو ایکانومی کا جو سرکل ہے وہ تنگ ہوتا ہے شرنگ ہوتا ہے تو یہ ادارے کیا کرتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں تکیوں میں تھیلوں میں پیسے نہ رکھیں ہمیں دیں ہم ایکانومی میں واپس ڈال دیں گے اس کو تو اس سے ایکانومی کیا ہوگی بجائے کم ہونے کے بڑھے گی تو یہ وہ ادارے ہیں اور یہ لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں خود براہ راست کوئی کاروبار نہیں کرتے یہ لے کر ایکانومی کے اندر دوبارہ ڈال دیتے ہیں یعنی ادھر اس حاصل سے لیتے ہیں تو اس حاصل سے دیتے ہیں یہ ادارے مالیاتی واسطہ کاری کا کام کرتے ہیں اردو میں اس طرح کی اسطلاحات کا یہی ترجمہ ہے تو اس کے لئے میں نے ساتھ ساتھ انگلیز بھی بول دی ہے چونکہ بدقسمتی سے ہم یہ والی اردو زیادہ سمجھتے ہیں جو بریکٹ میں لکھی ہے کہ یہ ادارے فینانشل انٹرمیڈیری کہلاتے ہیں یہ اس کے اندر جو ہے ہر طرح کا بینک شامل ہے کمرشل بینک ہے کارپوریٹ بینک ہے انویسمنٹ بینک ہے بعض اسپیشل بینک دیپوزیٹری انسٹیٹوشن میں نہیں آتے لیکن وہ ایک الگ بحث ہے زیادہ تر بینک اس میں شامل ہیں فنڈ منیجمنٹ کمپنیاں اسی میں آتی ہیں ایسٹ منیجمنٹ کمپنیاں کا بھی یہی کام ہے اور مداربہ کی جو کمپنیاں ہیں ایک تو وہ مداربہ ہے جو ہمارے ہاں ابھی اسکیم کی تحت ہوا تھا وہ ایک الگ ہے اس میں آگے بات کروں گا وہ مداربہ نہیں پاکستان میں جو ریجسٹرٹ فنانشل سیکٹر کے اندر جو کمپنیاں ہیں جو مداربہ سیکٹر کہلاتا ہے وہ اس میں داخل ہیں تو ایک سسٹم کیا ہوا جتنے بھی ادارے سسٹم کی تحت ہیں یہ ڈیپوزیٹری انسٹیٹوشن کا سسٹم ہے لوگوں سے پیسہ لے گا آگے دے گا دوسرا جو سسٹم ہے وہ کہلاتا ہے عوام سے نفع دینے کی بنیاد پر رقم جمع کرنے کا سرکاری نظام یعنی حکومت لوگوں سے جا کر پیسہ مانگتی ہے کہ آپ ہمیں پیسہ دیں اور حکومت کے پاس پیسہ صرف ایک بنیاد پر آتا ہے دینے والا یہ پوچھتا ہے مجھے کیا ملے گا تو حکومت کہتے ہیں ہم آپ کو نفع دیں گے یہ سرکاری نظام عوام سے پیسے لے کر انہیں نفع دیتا ہے پاکستان میں جو نیشنل سیونگ کا سسٹم ہے وہ اسی کے تحت آتا ہے پبلک ڈیٹ کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ نیشنل سیونگ کے ذریعے لیا جاتا ہے اور تیسرا جو ہے ہمارا جو فیننیشل سسٹم ہے اس کا تیسرا حصہ ہوتا ہے مالیاتی بزار فیننیشل مارکٹ کا جو ایک بڑا حصہ ہے اس سے کیپٹل مارکٹ مراد ہے یہ ہمارے جو سٹاکس چینج ہوتے ہیں پاکستان میں تو ایک ہی سٹاکس چینج ہے دنیا بھر میں سٹاکس چینج بھی ہوتے ہیں ڈیریویٹیو اکس چینج بھی ہوتے ہیں پاکستان کی مارکٹ چھوٹی ہے اس پہلے سے یہاں پر ایک ہی سٹاکس چینج اس میں سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں یہ براہ راست سرمایہ کاری کا ادارہ ہے یہ ڈیریک انویسمنٹ کا ہے جس کو پیسے براہ راست کاروبار میں لگانے ہوں اور ریگولیٹڈ سیکٹر کے ذریعے لگانے ہوں تو وہ سٹاک مارکٹ میں جا کے شیر خرید سکتا ہے بجائے اس کے کہ وہ بینگ میں پیسہ رکھے تو یہ تین جو سسٹم ہیں اگر آپ ایک دفعہ دوبارہ نظر ڈال لیں لوگوں سے رقم اصول کرنے کا نظام جو کہ بینگ کاری اور یہ سب ہوتے ہیں نمبر دو عوام سے نفع کی بنیاد پر رقوم جمع کرنے کا سرکاری نظام اور نمبر تین مالیاتی بادار یہ تین ادارے ہیں جو لوگوں کے پاس اس وقت میسر ہیں مالیاتی نظام کے ان اداروں سے افراد اور ادارے دونوں مستفید ہوتے ہیں افراد سے مراد تو ہم سب ہیں اداروں سے مراد ہے کہ کوئی بھی بڑے کمپنی ہے جس کے پاس کیش پڑا ہوا ہے کوئی بھی بڑا ادارہ بصلا جامعہ تو رشید ہے حالانکہ مدارس کے حالات ایسے نہیں ہوتے لیکن فرض کریں کہ جامعہ تو رشید ہے اس کے پاس کچھ کیش اور فنڈ پڑا ہوا ہے تو جامعہ کی کوشش ہی ہوگی کہ اگر یہ فنڈ کسی طرح سے کچھ نفع دے دے تو ظاہر ہے ادارے کا فائدہ ہے طلبہ کا فائدہ ہے جو ادارے ہیں ان کے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں ان پیسوں کے اوپر جو کہ کیش کی شکل میں پڑھیں کچھ نفع مل جائے افراد بھی اپنی رقم اسی نظام میں ڈالتے ہیں اور ادارے بھی اسی کو استعمال کرتے ہیں اب اس میں بینکاری کے سسٹم پر تھوڑی سی بھی بات کروں بینکاری کا نظام جو ہے وہ تین مقاصد کے لئے استعمال ہوتا ہے تین مقصد ہوتے ہیں بینکاری کے نظام کے پہلا مقصد ہوتا ہے رقوم کی ترسیل اور ادائیگیاں پیمنٹ سسٹم اور یہ سسٹم معاشرے کی ایک ایسی ضرورت ہے جو کہ شاید جتنی بھی ضرورت حاجت اور اس درجے پر پہنچ چکی ہے یعنی معاشرے کے سارے کام اب اسی سے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ٹیلینور کا ایزی پیسہ آیا ہے یہ بھی بینکنگ سسٹم ہے پیمنٹ سسٹم ایک بنایا گیا ہے ریکلرائز پیمنٹ سسٹم ہے یوٹیلیٹی بل ہو جائیں تنخواہیں ہو میں اکثر اپنے ساتھیوں کے مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بینک کا استعمال ہر طرح کا ناجائز ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ بجلی کا بل جمع کرانے جائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے الیکٹرک کے آفیس جائیں اور آپ جا کر اس سے کہیں جی بینک میں نہیں جمع کراؤں گا میں تو اب کے الیکٹرک کے اگر ریجسٹرڈ کور پندرہ سولہ لاکھ کسٹمر ہیں وہ یہ کام شروع کر دیں تو ان کا سسٹم جائے نا وہ برسٹ ہو جائے گا پھٹ جائے گا ظاہر ایک الیکٹرک ہے پھر وہ سوئی گیس میں پہنچے گا پھر وہ وارٹر بورڈ جائے گا اور پھر وہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیمنٹ جمع کرا کے آ کے بیٹھا ہے نوٹس آگیا ہے کہ آپ کا بل جمع نہیں ہوا ہے وہ کہے گا جی میں جمع کرا کے آیا ہے انہوں نے کہا جی کس کو جمع کرایا ہے ہمیں تو نہیں پتا پیمنٹ سسٹم جو ہے یہ بینک کا ایک بہت بڑا کام ہے تنخواہوں کے ادائیاں کاروباری یہ جتنی بھی آن لائن پیمنٹس ہیں پوری دنیا میں جو تجارت ہوتی ہے کراچی لاہور میں تجارت ہوتی ہے کراچی کے اپنے اندر بیٹھے ہوئے تجارت ہوتی ہے کہ ایک آدمی جوڑیا بزار میں بیٹھا ہے تو ایک آدمی سرجانی ٹاؤن میں بیٹھا ہے اس نے اس کو کوئی چیز بھیجی اور اس نے کہ آپ آن لائن میرے اکاؤن میں جا کے پیمنٹ کرنے مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میرا آدمی پورا کراچی کو کراس کر کے سرجانی ٹاؤن آکے پیمنٹ ریسیب کرے تو مارکٹ کی جو کپیٹلائزیشن ہوتی ہے مارکٹ کے اندر جو ایک ایفیشنسی ہے اس کو لانے کے لیے بینکنگ سسٹم یہ پیمنٹ کا کام کرتا ہے ایک دوسرے کوئی ادائیگی آئیں ساری جائدات کی خرید و فروخت ہے کوئی بھی ادائیگی جو ذرہ سی بھی بڑھ جائے اس کے اندر وہ بینکنگ سسٹم کے ثروہ ہو سکتی ہے دوسرا مقصد بینکنگ سسٹم کا ہوتا ہے حفاظت آپ خود سوچیں اگر آپ کے پاس گھر کے اندر پچیس لاکھ روپے پڑے ہوں تو آپ کی نیندھرام ہو جاتی ہے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی کسی طرح بینک پہنچا ہو یہ رقم کو لوگ ٹرانزیکشن کرتے ہیں دوسرے سے کہتے ہیں بھئی بینک میں آکے پیمنٹ کرنا تم مجھے تو بینک کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے آپ کو سیفٹی پروائیٹ کرنا اور یہ کام بینک کے علاوہ کوئی ادارہ نہیں کرتا کر بھی نہیں سکتا آپ جا کر ہمارے پیسہ اس لیے رکھواتے ہیں کہ یہاں میرا پیسہ محفوظ رہے دو ہی طریقے ہیں یا تو آپ بینک میں رکھیں گے چاہے بینک کے در اکاؤنڈ میں رکھیں یا بلکل چھپا کے رکھنے تو لوکر میں رکھیں یا آپ رکھیں گے اپنے گھر کے علماری میں چھپا کے یہ دو ہی طریقے پوسیول ہیں اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تیسرا کام جو بینکنگ سسٹم میں ہوتا ہے وہ اس کے اندر پیسہ لانے والوں کا مقصد ہوتا ہے نفع کمانا اپنی بچتوں کو ایسے نظام میں رکھنا کہ جس سے ان کو کچھ نفع ملے ایک آدمی ہے وہ کئی ملازمت کرتا ہے کاروبار کرتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر اس پیسے کے پر مجھے کچھ نفع مل جائے میں کسی ایسی جگہ رکھ دوں تو یہ چیز کیا کہلے گی یہ جو کام اس کام کرنے کے لیے دنیا میں جو سب سے بڑا انسٹیٹوشن ہوتا ہے جو سب سے بڑا سسٹم ہوتا ہے وہ بینک ہے پاکستان میں ابھی چونکہ فنڈ منجمنٹ کپیٹل مارکٹنگ نہیں اسٹیبلش نہیں ہے تو پاکستان میں بینک ہی ہے دوسری بھی جو سٹاک مارکٹس وغیرہ ہیں اس کے اندر ابھی اتنا لوگوں کی طرف توجہ نہیں ہے اب یہ نفع دینے کا جو نظام بینکنگ سسٹم میں قائم ہوا جن بنیادوں پہ قائم ہوا ہے عالم اسلام میں اس کے خلاف ہمیشہ رائے موجود رہی ہے اور اگر یہ دعویٰ کریں ہم کہ اس وقت امت کا اجماع ہے اس بات پہ چونکہ اجماع امت کے لیے ضروری نہیں کہ ہر آدمی ہاں بولے اس پہ اجماع امت ہے اس بات پر کہ بینک کے اندر جو سود لیا جاتا ہے یہ وہی سود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کی نبی نے حرام قرار دیا اگر ہندوستان پاکستان میں یا مصر کے یا کسی اور ملک کے کسی عالم کی رائے تھی بھی یہ کہ سود نہیں ہے تو میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں اپنے ساتھیوں کو تھوڑی سی مزاہیہ مثال ہوتی ہے لیکن سمجھنے میں آسانی ہے کہ اگر کسی کے سینے میں درد ہوا وہ پچیس ہارٹ سپیشلسٹ کے پاس گیا سب نے کہا کہ آپ کی بین جینا بلوک ہے مگر ایک حکیم صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے گیسٹرک بینیں آپ صبح شام دیسی انڈے میں تلوا دیسی انڈا دیسی گھی میں تلوا کھائیں اور وہ آدمی اس پر عمل شروع کر دے تو معاشرے کا ہر آدمی اس کو بے وقف کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی اس حکیم صاحب چاہے کتنے ہی حازق ہوں لیکن من کی رائے ہمیں غلط لگ رہی ہے اسی طرح اگر عالم اسلام بر سغیر ہندو پاک عرب عجم کے علماء جہیں چیز کو وہی قرار دیتے ہیں بلا افتیاز مسلک ہر طرح کے علماء اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں تو اگر ایک دو حضرات اٹھ کر یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ بینک کا سود وہ سود نہیں ہے تو ان کی بات قابل قبول نہیں ہے ان کی تازیم ہم کریں گے اب کہیں گے ممکن ان سے غلطی ہوئی ہو ہم ان کو گالیاں یہ براولہ نہیں کہیں گے چونکہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے غلطی سے معصوم ذات تو صرف اللہ کی نبی کیے اب اس میں ہمارے سامنے دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے بینکنگ سسٹم پر بات ہو گئی کہ اس کے اندر جو نفع دیا جاتا ہے وہ سود ہے اب آپ آ جائیں جو حکومت لوگوں سے پیسہ لیتی ہے جو کہ ہمارے پاس نیشنل سیونگ کا سسٹم ہوتا ہے یہ نظام صرف ایک مقصد کے لئے اس کا مقصد پیمنٹ سسٹم نہیں ہوتا ہے اس کا مقصد سیفٹی تھوڑی بہت سیفٹی تو اس کے اندر ایک طبیعی طور پر ملتی ہے لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے وہ لوگوں سے بچتیں لے کے ان کو نفع دینا ہے حکومت اپنی مالیاتی ضرورت پوری کرنے کے لئے جو قرضہ لیتی ہے اس کے اندر یہ داخل ہے ریاست کا ایک سسٹم جو کہ یہ اسٹیٹ بیس سسٹم ہوتا ہے تو لوگوں کا اس پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تو کہیں بھاگ نہیں سکتی نا کوئی ادارہ بھاگ سکتا ہے کوئی بینک ہے وہ فیل ہو سکتا ہے افراد بھاگ سکتے ہیں حکومت تو نہیں کہیں بھاگ سکتی جو کہ ریاست کی زمانت ہوتی ہے اس کے پیچھے اس وجہ سے لوگوں کا اس پر اعتماد ہوتا ہے اور پورے ملک کے اندر جو ڈیپوزٹری سسٹم ہے اس کے اندر یہ جو حکومت کا سسٹم ہوتا ہے اس کے پاس سب سے زیادہ ڈیپوزٹ ہوتا ہے پاکستان میں بھی تقریباً اگر پورے انڈسٹری کے اندر ٹریلین میں ڈیپوزٹس ہیں تو اس کا فورٹی فائف پرسنٹ تقریباً اکیلا نیشنل سیونگ کے پاس ہے یعنی پورے پاکستان میں اگر سو روپے کا ڈیپوزٹ ہے تو پیتالیس روپے کا ڈیپوزٹ جائے نیشنل سیونگ کے پاس ہے باقی سارا ساٹھ فیصد پورے حبیب بینک نیشنل پورے بینکوں کی جو چار پانچ ہزار برانچین کے پاس ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ حکومت کے ادارے پر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے یہ سسٹم بھی سود پر بنا ہوا ہے اور ابھی تک بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سسٹم میں کوئی اصلاح نہیں ہو سکی ہے باوجود تمام کوششوں کے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کورپورٹ ادارہ تو ہے نہیں یہ سرکاری ادارہ ہے اس کے لئے سرکاری سطح پر ضرورت ہے اور آخری جو ہمارے پاس فیننشل سسٹم کا ادارہ ہوتا ہے جس میں ہم ڈیریک انویسمنٹ کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں ارگنائز ان ریگولیٹڈ مارکٹ منظم بازار جو ہوتے ہیں جن میں سرمایہ کاری اور قرض کی دستاویزات ایکویٹی اور ڈیٹ انسٹرومنٹ اس کے اندر بکتے ہیں سرکاری سرمایہ کاری کی دستاویزات سمراد ہیں شیرز حصص اور قرض کی دستاویزات میں آتے ہیں کمرشل پیپر ڈیبینچر بارنز اور اس طرح کی دوسری چیز آتی ہیں ٹی ایف سی وغیرہ سب اسی میں آتے ہیں سب کے سب جہے ہیں وہ اس سیکنڈری مارکٹ میں لیجسٹرڈ ہوتے ہیں بکتے ہیں ان بازار میں دستاویزات کا اجرہ بھی ہوتا ہے یعنی کہ یہاں سے آپ کو ایکویٹی لیتے بھی ہیں اور یہی پر آکے بیچتے بھی ہیں اس لئے ان کو اولین اور ثانوی دونوں بازار پرائمری اور سیکنڈری مارکٹ کہا جاتا ہے اس بازار میں جن چیزوں کی خرید فروخت ہوتی ہے اس میں کچھ سودی قرضیں ہیں اور کچھ حصص ہیں اور اس بازار کو ملک کی معیشت کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے یعنی عمومی طور پر اگر معیشت کے اندر کوئی گراوٹ ہے کوئی حالات خراب ہیں آپ نے سنا ہوگا ابھی وکس ویگن کا جو بڑا مشہور کیس آیا تھا کہ اس کی امریکہ میں پکڑا گیا کہ اس نے اپنی گاڑی کے اندر ایک ایسا آلہ لگایا تھا جس کی وجہ سے وہ دھوئے کی جو پولوشن کے بارے میں وہ کوئی میز گائٹ کرتا تھا جیسے ہی اس پر لزام آیا اور انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا ان کی شیر کی قیمت گر گئی اس لئے کہ لوگوں کو توقع تھی کہ اب اگلا پروفٹ ان کا کم ہوگا تو اگر مارکٹ کسی وجہ سے گرے پولٹیکل چیزوں سے بھی افیکٹ ہوتی ہے مارکٹ اس بازار میں افراد اور ادارے دونوں آنکہ سرمایہ کاری کرتے ہیں اور یہ انٹر میڈییشن سے ہٹا وہ موڈل ہوتا ہے یہ براہ راس ڈیریک فینانس کا موڈل کہلاتا ہے یعنی اس میں سرمایہ کاری افراد اور ادارے خود کرتے ہیں کسی بینک کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہوتی بینک کے ذریعے جو موڈل ہے وہ الگ ہے وہ فنڈ منیجمنٹ کا موڈل ہے اب اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے بینکنگ سسٹم تو ہم نے پڑھ لیا کہ بینکنگ سسٹم جو کنونشنل ہے وہ بھی سود پر ہے سرکاری طور پر جو لوگوں سے پیسے لے جاتے ہیں نشتل سیونگ وہ بھی سود پر ہے مالیاتی بزار کے اندر جو خرید و فروخت کے طریقے ہیں ٹریڈنگ میتھڈز ہیں اس میں خرید و فروخت کی جانے والی دستاویزات ہیں اس کے اندر جو فنینسنگ فسیلٹیز ملتی ہیں کہ سب کے سب شرن قابل غور ہیں ان میں سے بات بالکل ناجائز ہیں بات صحیح ہیں یعنی کہ قرص کی دستاویزات سو فیصد ناجائز ہیں ٹریڈنگ کے کچھ میتھڈ ہیں وہ ناجائز ہیں سارے شیئرز جہیں وہ بھی جائز نہیں جس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس کیپیٹل مارکٹ کے اندر جا کے انویسمنٹ کرنے کا بھی آپ کے پاس ایونیو بلکل اوپن نہیں ہے آپ اس میں لیمیٹڈ کام کر سکتے اب جب یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے اب یہاں پر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس طرف ہمارے مفتیانے کرام نے تھوڑی توجہ دلائی اور میں تھوڑا سے اس کو اور ایکسپلین کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ کہ متبادل پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے بھئی ایک آدمی صاحب نے جا کر کہا کہ جی آپ حرام ہیں مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں نے کہا جی آپ خود جا کر کچھ تلاش کریں یہ تو حرام ہے اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ایک محتاط آداد و شمار کے مطابق چار کروڑ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں بینکنگ سسٹم کے چار کروڑ اور جن کے آٹھ اشاریہ پانچ کھرب روپے عرب نہیں کھرب بینکاری کے نظام میں موجود ہیں اب اس کے اندر اب تو اسلامی بینک کے فگر بھی ہیں لیکن میجورٹی تو وہی ہے میں نے افسر کیا یعنی نبوے فیصد پاکستان میں بینکنگ پینیٹریشن یہ اسلامی بینکوں کی کا جو وجود ہے وہ دس فیصد سے زیادہ نہیں ہے بینکنگ سسٹم کا نیشنل سیونگ کی بات نہیں کر رہا نیشنل سیونگ تو پورے کا پورا سود پر ہے تو نیشنل سیونگ کو ملا لیں بینکنگ سسٹم کو ملا لیں تو پاکستان کے جو ٹوٹل ڈیپوزٹ ہیں شاید وہ مشکل سے چار پانچ پرسن یا چھ پرسن جائیں اسلامی سسٹم میں باقی سب کے سب سوری سسٹم میں اسی طریقے سے جو پیمنٹ سسٹم ہے وہ بینکنگ سسٹم کے ثرو چلتا ہے اب اکثر لوگ آکے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ بینک میں کرنڈ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے علماء اکرام کا فتوہ ہے کہ جائز ہے ظاہر ہے مجبور یہ کیا کریں لیکن ایک اس کے اندر جو بات ہے وہ ہمیشہ علماء بھی مانتے ہیں ہم سب مانتے ہیں کہ جب ہم بینکنگ سسٹم میں پیسہ ڈالتے ہیں تو ایک درجے میں اس کی معاونت ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم ہماری نیت وہ نہیں ہے یا ہم ایک مجبوری کے نظام کے تحت بیٹھے ہیں لیکن معاونت تو ہے تو اس وجہ سے ادائیگیوں کا جو سسٹم ہے وہ بینکنگ سسٹم سے چلتا ہے ہر طرح کی یوٹیلیٹی بل ہیں اسکول کی فیسے ہیں ہمارے یہاں بعض اسلامی اسکول جب شروع ہوئے تو انہوں نے بینکنگ میں اکاؤنٹ نہیں کھولے ڈائریک پیسے لیتے تھے تو جو آدمی اپنے بچے کو پڑھانے جاتا پیمنٹ کرنے جاتا وہ کاؤنٹر پہ جا کر تین جملے یہ بولتا کہ بھائی بینکنگ میں اکاؤنٹ کیوں نہیں کھول لیتے تم مسئیبت ہے کہ تمہیں یہاں آنا پڑتا ہے دینے بینکنگ میں بھیج کا جمع کرا دیں گے وہ کہتے جی ہم کھولیں گے اس کا مطلب کیا ہوا کہ بینکنگ کے ذریعے پیمنٹ کرنا ہماری کیا بنی ضرورت بنی جتنی بڑی کاروباری ادائیگی ہیں جتنے بڑے کاروباری کام ہیں اسمی سیکٹر میں آپ چلے جائیں اس سے بڑے میں جائیں سب پیمنٹ بینک سے ہوں گی آپ نے گھر خریدا جائداد اب گھر جو ہے ایک کروڑ اوپے کا تو بہت ہی چھوٹا سا گھر آتا ہے آپ نے ڈیفنس میں جا کے پانچھے کروڑ کا گھر خریدا اب آپ نے اس سے کہا کہ جو کیش پیمنٹ کرو بینک سے نہیں کرنی وہ کیا کرے گا وہ آپ سے کہے گا کہ بھائی کیسی باتیں کرتے ہو کیسے کروں میں بوریوں میں بھر کے لارہا ہوگا کیش ہو اس کا مطلب ہے کہ بینکنگ سسٹم پیمنٹ کے لیے تو ہمارا زندگی کا ایک جزوے لائے انفق ہے آن لائن پیمنٹ اس سے دنیا آج سے آج سے زیادہ تر بینکنگ سسٹم پر ٹرانسفرم ہو رہی ہے پلاسٹک منی دنیا میں آگے کارٹ کے در یہ پیمنٹ کرتے ہیں لوگ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک لمحے کو تصور کریں کہ معاشرے سے بینک کو نکال دیا جائے تو معاشرہ کہاں پہ کھڑا ہوگا میں نے ایک مثال آپ کو دی کہ آپ صرف کے الیکٹرک والے کل اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم بینک پہ بجلی کا بل ہمارے سنٹر پہ ادا ہوگا بینک میں نہیں تو یقیناً وہاں پر ایک لاتھی چارج ہوگا اور ایک ہنگامہ ہوگا لوگ کہیں گے بھی بینک سسٹم سے ہم پے کریں گے ہم جہاں ویب سائٹ سے پیمنٹ کریں گے ہم ایٹی ایم سے کریں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیمنٹ سسٹم کی حد تک بینک ہے وہ تو ہماری زندگی کا ناغذیر حصہ ہے اس سے مفر ممکن نہیں ہے حتیٰ کہ مسجد کا بھی ایک اکاونٹ ہی کھولنا پڑتا ہے آپ کو آپ تھیلی کے اندر ممبر کے نیچے پیسے نہیں رکھ پاتے تو ایک ضرورت تو یہ سامنے آگئے ہمارے کہ اب اگر ایک سسٹم سوت پہ چل رہا ہے اور ہم جب اس کے ذریعے پیمنٹ کرتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں بینک میں اکاونٹ کھلواؤں لیکن میں نے بینک کے ذریعے پیمنٹ کی اس کے سسٹم میں پیسہ انجکٹ کیا تو اس کے لئے تو یہ ایک سورس آف فنڈ ہے نا اس پر انٹریسٹ کمائے گا تو میں یا تو کوئی ایسا نظام لاؤں پیمنٹ سسٹم جس جو بینکل سسٹم سے ہٹ کے ہو کہ جو اقلا ممکن نہ ہو جو انسان کرنا سکتا ہو یہ ایسی تجویز ہے کہ آپ کسی سے کہیں کہ جب سے بجلی دنیا میں آئی یہ لوگ تعیوش پرست ہو گئے لہذا بجلی کا سسٹم ختم کر دینا چاہیے پہلے بھی تو لوگ رہتے تھے آج سے کوئی پانچ سو سال پہلے بجلی اب یہ بات آج کرنا کیسی لگے گی لوگوں لوگ کہیں گے کیسی باتیں کرتے ہو ہم نے اپنے پورے سسٹم بلڈنگوں کے سٹرکچر اس پہ بنا لی ہیں آج آپ آکے کہتے ہیں کہ اس کو ریورس کرو نمبر دو سرمایہ کاری یہ تو ایک چیز ہوگی پیمنٹ سسٹم اب آپ آجائیں سرمایہ کاری پہ سرمایہ کاری کے روایتی تین طریقے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں جائداد میں پیسہ لگاتے ہیں نمبر دو سونے میں سرمایہ کاری کرتے ہیں چوتھا طریقہ بھی ہے کرنسی کا خرید فروخت لیکن وہ بڑے رسکی ہے تو لوگ ڈرتے ہیں اور تیسرا کام کیا ہے سیدھا سیدھا کسی کے ساتھ پیسہ لگا دو اگر ایک آدمی کے پاس پچاس لاکھ روپے وہ کسی سے جا کے مشورہ کرتا ہے کہ بینگ کے علاوہ فینانشل سسٹم کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں تو ہم کہیں گے جی پروپرٹی لے لو گورڈ لے لو اور زیادہ سے زیادہ کسی کے ساتھ کاروبار میں پیسہ لگا دو یہ کسی کے ساتھ کاروبار میں پیسہ لگانا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دینی حلقے کو پچھلے ایک دو سال میں جو تجربہ ہوئے سے ان کو خوب پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کیا ہے تو مسئلہ کیا ہے کہ کاروباری سمجھ بوجھ میں کمی مواقع کا نہ ملنا مطلوبہ مقدار میں رقم کا نہ ہونا خیانت اور بددیانتی اور موجودہ کاروباری خرابیوں کے باعث یہ تینوں روایتی طریقے ہر کسی کے لئے ممکن نہیں چونکہ ریگولیٹڈ سیکٹر کے اندر آپ جاتے ہیں بیس ہزار روپے آپ کے پاس پڑھیں آپ نے بینکنگ سسٹم میں ڈالے پورا سسٹم پورا سٹیٹ کا سسٹم آپ کی پروٹیکشن کرے گا لیکن آپ پچاس لاکھ روپے کسی کے پاس جا کر کاروبار میں لگا دیں اور حکومت کے آگے آپ کھڑے ہو جائیں آ کر کے حکومت کچھ نہیں کرتی حکومت کیا کرے گی اس میں بھے آپ حکومت کو تھوڑی لائیں بیچ میں نہ آپ کسی ایسے ادارے کو لائیں جو ریگولیٹڈ ہے آپ نے پریوٹلی پلیسمنٹ کیے اور وہ بھی ایسی ہے کہ جو اب ہوا کیا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے اگر ملک میں ایک منظم نگرانی کے تحت قائم فینیشل سسٹم نہ ہو تو لوگوں کے مال کا زیاہ ہوتا ہے پونزی سکیمیں آتی ہیں یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں ملٹی لیول مارکٹنگ والے تو خیر بہت عرصہ سے بیٹھے ہوئے ہیں نام بدل بدل کے یہ مداربہ والے بھی ایسے ہی ہیں اور ہر بیس سال بعد پچیس سال بعد یہ سکیم اثریں نو لانچ ہوتی ہے جسے کہہے نے کبھی ڈال کر لبادیں نقابیں کبھی اڑ کر لبادا مجھے اپنے تعلیمی کی زمانے میں یاد ہے اس زمانے میں وہ آیا تھا کوپریٹیف سوسائٹی کے سکنڈل آیا تھا تو بیس پچیس سال بعد جس طرح کپڑوں کا فیشن بدلتا ہے اس طرح یہ سکیم دوبارہ پلٹ کے آتی ہے ابھی مداربہ سیکٹر کے اندر لوگوں کا اربو روپیا ڈوب گیا آپ نے کھڑے دو کے بددعائیں دے دی ہلاکت کی بددعا کر دی لیکن پیسے تو گئے آپ کے تو اگر ایک ریگولیٹڈ فینانشل سسٹم لوگوں کے پاس نہ ہو انویسمنٹ کے لیے تو وہ پیسہ کہاں لگائیں گے یہاں لگائیں گے پیسہ پونزی سکیموں میں لگائیں گے یا کہیں پروپرٹی میں لگائیں پروپرٹی میں اگر کسی کے پاس چالیس پچاس لاکھ روپے ہیں تو سوائے ایک دو جگہ کے کوئی ڈھنگ کی جگہ نہیں جہاں پہ آپ جا کے پلوٹ کی فائل خریدیں ایک ایک جگہ چار چار فائلیں بکرے ہی ہوتی ہیں تو عمومی طور پہ لوگوں کا پیسہ ان سب جگہوں پہ محفوظ نہیں ہے تو جب آپ کسی کو مشورہ دیں گے وہ پیسہ لے کر جائے گا نیشنل سیونگ وہ پیسہ لے کر جائے گا فینیشنل سسٹم میں آپ اس کو کہیں کہ مت لے جاؤ وہ پھر بھی لے جائے گا اس لیے کہ اس کے پاس یہ چیزیں محسر نہیں جس آدمی کے مداربہ مداربہ کے اندر یہ پریوٹلی جو مداربے ہوئے اس کے اندر جس آدمی کا ایک لاکھ روپے اگر ڈوب گیا ہو اور آپ دوبارہ اس کے پاس جا کر اتنی بات کریں کہ میں مداربہ کی آفر لے کر آیا ہوں تو آپ کے موہ سے میم سنتے ہی آپ کو باہر نکال دے گا کہ بھر نکلو وہاں سے تو اس وجہ سے معاشرے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں کیا فرمایا بے وقوف لوگوں کے ہاتھ میں اپنا مال مد دو جس کو اللہ نے تمہارے قائم رہنے کا سبب بنایا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی مسلمان ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسا فینیشنل سسٹم بنائے جس کے ذریعے لوگوں کے پیسے محفوظ بھی ہو اس کے اندر گروت بھی ہو اور وہ حلال بھی ہو آپ کسی کو کہہ دیں کہ یہ سب حرام ہیں تو آدمی کرتا کیا ہے تنگ آمد بجنگ آمد وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے جب اللہ نے مجھے ایک ایسے زمانے میں پیدا کری دیا ہے کہ میرے نصیب میں جہنم لکھی ہے تو ٹھیک ہے کم سے کم دنیا کو تو جنت بناوں میں جا کر اوپر جب مار پیٹ ہمیں کھانی ہی تھیری تو یہ فطرت ہے انسان کی بلڈنگ میں آگ لگے تو لوگ پچیسویں منزل سے چھلانگ مارتے ہیں اس پر رپورٹ لوگوں نے لکھی کہ جو آدمی چھلانگ مار رہا ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے پچیسویں منزل سے مار رہا ہوں لیکن وہ اس امید پر مارتا ہے کہ یہاں تو میری موت یقینی ایک ہو سکتا ہے میں کسی چیز پر گر جاؤں جا کے بچ جاؤں میں تو یہی انسان کی فطرت ہے لہٰذا صرف حرام بتا کر صرف جہنم دکھا کر لوگوں کو جیسے مفتی حسین صاحب نے فرمایا کہ یہ بالکل علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے کہ آپ کسی آدمی کو اس طریقے سے خوف دلائیں خدا کا یا جہنم سے ایسے ڈرائیں کہ وہ مایوس ہو جائیں لہٰذا ان ضروریات کو دیکھتے ہوئے علماء اکرام کے سامنے یہ مسئلہ آکے کھڑا ہوا کہ ہم کیا لوگوں کو کوئی فینینشل سسٹم الٹرنیٹیو بنا کر دیں یا نہ دیں اور اس کے بعد ایک آخری جو ہے پوائنٹ اس کے پر بھی میں تھوڑی سی توجہ دلا دوں ہمارے یہاں اگرچہ ایک مستقل موضوع ہے جو اسلامی بینگ پر فینینشل سسٹم پر اوبجیکشن ہوتے ہیں لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کی ہر ہر چیز غلط ہے لہذا سٹاک ایکسچینج غلط ہے پیپر کرنسی غلط ہے فینینشل سسٹم غلط ہے جمہوریت غلط ہے ہر چیز غلط ہے تو ایک بات یاد رکھیں سارے دنیا کے سوشیالوجی جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ ماہر ان امرانیات وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کبھی بھی ویلیو نیوٹرل نہیں ہوتی معاشرے کے اندر یہ تو اچھی چیزیں ہوتی ہیں یا بری ہوتی ہیں یہ معاشرہ جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ اچھا اس انسان کو میں ایک طرف کھڑا کر دوں یہ نہ اچھا ہے نہ برا ہے ایسا نہیں ہوتا اور معاشرے کی اصلاح ہوتی بھی ایسی ہے کہ آپ برائی کے اندر آہستہ آہستہ اچھائی لاتے رہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ غالب آ جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو کھڑا کر کے اس میں سے پہلے برائی نکال ایک طرف رکھی اور اچھائی ڈال دی وہ انسان ہیں وہ کوئی بلڈنگ کا کمرہ نہیں ہے تو اب جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فینیشل سسٹم تو اسلام میں قابل قبولی نہیں ہے لہٰذا اس کا متبادل بھی نہیں ہم بناتے ہیں حالانکہ یہ در حقیقت اعتراف شکست ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کسی کو متبادل دے نہیں سکتے تو آپ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے ہمارے یہاں یہ ایک سائکلوجیکل تھیوری ہے پوری کاغنیٹیوڈیزوننس بھی کہتے ہیں اس کو کہ بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلطی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا رویہ جو اس کے مقابلے میں یہ ہوتا ہے یا تو غلطی کی اصلاح کر لیتا ہے اپنی یا اپنی غلطی کو وہ صحیح قرار دیتا ہے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہتے ہیں سودھ حلال ہے یا دوسرے کی جتنی کوشش ہیں اس کو باطل قرار دیتا ہے یہ بھی ایک انسانی بےہویر ہے کہ نہیں بھائی میں سب غلط ہے اس لئے کہ جب سب غلط ہوں گے تو اس کو ذرا سکون ملتا ہے چلو بھئی اگر میں غلط ہوں تو کیا ہوا یہ بھی تو غلط ہے تو اصل میں یہ ساری چیزوں پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ حلال اور حرام کی بنیادیں کس طرح سے طے ہوتی ہیں اصل سوال یہ ہے کہ مالیاتی نظام چاہے بینک کا ادارہ ہو فنڈ منیجمنٹ کمپنی ہو سرمایہ کاری کے ادارے ہو فیننشل مارکٹ ہو اسلام میں بزاتے خود یہ تصور منع نہیں ہے چونکہ اس کے اندر پیسے اس حاصل سے لینے اس حاصل سے دینے انٹرمیڈیئر ہیں آپ اصل خرابی طریقے کار میں جو اپنایا وہ نظام ہے ان کا انہوں نے نظام اپنایا سود پر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سود کے بجائے کسی اور طریقے پر ڈیولپ کریں اس سسٹم کو حرام قرار دے کہ بھار پھک دینا یہ میں ان حضرات کی طرف سے نظریات کی ترجمانی کر رہا ہوں میں پہلے کہہ چکا ہوں جن حضرات نے اسلامی بینک اور اس کے متبادل بنانے کی کوششیں کی ان کے ذہن میں کیا باتیں تھیں تو لہذا ان کی رائے یہ ہے کہ اگر اس سسٹم کے میتھوڈالوجی کو طریقہ کار کو درست کر دیا جائے تو اس سسٹم جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے صحیح ہو سکتا ہے اور اس سے فائدہ کیا ملے گا نمبر ایک لوگوں کے لئے جائز سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں گے حالال آمدنی ملے گی دولت محفوظ رہے گی تو اس وجہ سے اس بات کا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک سسٹم جو کہ برسوں سے چار سو سال سے چلا آرہا ہے ہم لوگوں نے اس سسٹم کو انہیرٹ کیا اور کچھ علماء کی رائے میں اکثر علماء کی رائے میں اگر اس کو اسلامی بنانے کا کوئی طریقہ ممکن ہے اس طریقے پر بھی ڈیویٹ ہو سکتی ہے کہ طریقہ اے ہونا چاہیے بی ہونا چاہیے لیکن طریقہ ممکن ہے پہلا قدم رکھے میں نے تو اپنے بچپن سے یہ دیکھا جب طالب علم تھا تو لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ علماء کرام کوشش ہی نہیں کرتے اب جب کوشش کی تو انہوں نے کہا یہ کون سی کوشش ہے تو میری سنن میں نہیں آتا کیا کرنا چاہیے سوسائیٹی کبھی ایک دن میں تو ٹھیک نہیں ہوتی ظاہر ہے کہ جب آپ پہلی کوشش کرتے ہیں تو سو میں سے ایک غلطی ختم ہوئی ہوتی تو نینانوے باقی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے جو کوشش کی جاتی ہیں اس کی نظریات پر نظر رکھنی چاہیے اور خاص طور پر یہ تصورات کہ متوادل کیوں پیش کیا جاتا ہے پورا ایک فینانشل سسٹم ہمارا موجود ہے ایک بینکنگ سسٹم موجود ہے ہمارے پاس انٹرمیڈیاریز ہیں فینانشل مارکٹ ہے کپٹل مارکٹ ہے اس کے ذریعے لوگوں کو انویسمنٹ فرام کرنے سے ان کا پیسہ غیر ضروری طور پر دھوکے کی نظر نہیں ہوگا ان کا پیسہ ڈوبے گا نہیں ایک ریگولیٹر مارکٹ میں آنے کی وجہ سے حکومت کی پشپناہ ہی نگرانی حاصل ہوگی جب ہم ان چیزوں کو ڈسکرچ کرتے ہیں تو لوگ پھر غیر روایتی طریقوں میں جاتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ کتنے کیسز آپ سب جانتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی فلان آدمی کے پلوٹ میں لگایا تھا پیسہ اس نے کہتا جا کہ ہم ایک پلوٹ خریدتے ہیں اور یہ پلوٹ جب خریدنے کی بات آئی تو خرید تو لیا پتا چلا اس پر ڈبل فائل ہے اب ہم کیا کریں یہ ایک مسئلہ ہے اور اس وجہ سے ہمارے علماء اکرام کی رائیہ آئی کہ معاشرے میں مدت سے رائج ضرورت بلکہ حاجت کا درجہ رکھنے والے نظام کا حل پیش کرنا اجتماعی ذمہ داری ہے یہ کاروباری اور مالیاتی ادارے معاشرے کی ایک ناگزیر ضرورت ہیں اور جو بن چکے ہیں اس وجہ سے صرف ممانعت پیش کرنا بھئی یہ حرام میں مبتلا ہو تم تو میں نکلوں کیسے انہوں نے کہا ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس کے مقالب ان علماء کی رائیہ یہ تھی کہ ہم اگر اس کو حرام قرار دیتے ہیں تو ان کو راستہ بتائیں کہ اس راستے پر چلو تو امت کے علماء کے ایک بڑے طبقے نے اسی ضرورت اور حاجت کے پیش نظر اسلامی مالیاتی نظام متعارف کرایا ہے یہ بنیادی ہے اس کی تصور اب تک جو کوشش کی گئی ہیں اب تک جو متبادل پیش کی گئے ہیں اس کے اندر اسلامی بینکنگ سسٹم ہے اس کے ہاتھ طرح کے بینکیں ہمارے پاکستان میں تو پورے کمرشل بینک ہوتے ہیں چاہے وہ ہمارا کمرشل بینک ہو کنزیمر بینکنگ ہو کارپوریٹ بینکنگ ہو مایکرو فینانس کے اندر بھی اسلامی چیز آنی شروع ہو گئی ہیں اس طرح کے جو بینکنگ سسٹم ہے یہ پورے کے پورے اسلامی فنڈ آگئے ہیں اسلامی ایسٹ منیجمنٹ کمپنیاں آگئی ہیں اور مالیاتی بازار میں سرمایہ کاری کے جائز طریقے یعنی کیپٹل مارکٹ میں آپ کن شیئرز میں انویسمنٹ کریں کون سے طریقے ساتھ فینانسنگ لے سکتے ہیں کون سے شیئرز اس میں سے حلال ہیں کون سے ناجائز ہیں کن میں نہیں لگانا چاہیے پیسہ جائز حساس کی فیرست ہیں اور تکافل کا نظام جس کے اندر انشورنس کا اسلامی سسٹم ہے یہ تو اب تک آ چکے ہیں ان میں بھی ظاہر ہے بہتری کی بہت گنجائش ہے بڑی ضرورتیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جب تک وہ نہیں آتا اس وقت تک سرمایہ کاری کے جائز مواقعے کے لیے جن چیزوں پر ضرورت ہے کام کرنے کی وہ ایریا کون سے ہیں ان میں نمبر ایک لوگوں سے قرض لینے کا جو حکومتی نظامیں ہیں گورنمنٹ کا جو پبلک ڈیٹ کا سسٹم ہے جس میں جنرل پبلک سے پیسے بورو کرتے ہیں کمرشل بینکوں سے جو بورو کرتے ہیں وہ تو چلیں پھر بھی اس کا ایک حال آیا ہے بہت سکوک یہ ابھی تک ایسی پڑا ہے نیشنل سیونگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے ٹوٹل ڈیبوزٹ کا تقریباً چالیس سے پچاس فیصد کے درمیان اکیلا نیشنل سیونگ کے پاس ہے اور یہ سب کا سب سوٹ کی نظام پر ہے اور وجہ اس کی ہے کہ چونکہ کمرشل انیشیٹیو نہیں ہے یہ گورنمنٹ کا ہے تو گورنمنٹ اس کے بارے میں اتنی دلچسپی رکھتی نہیں ہے کہ اس کو اسلامی کرے یہ ہو سکتا ہے کہ رکھتی ہو ترجیح میں اس کے ہو کے ذرا دو کچھ عرصے بات کریں ایک یہ نظام ہے اس کے اندر پیتالیس فیصد اگر ڈیبوزٹ ہمارے ملک کا ہے تو سب کا سب سوٹ پہ جا رہا ہے حکومتی جو مالیاتی ضرورتیں ہیں جو گورنمنٹ فسکل منیجمنٹ کے لیے اپنے اسلامی حل سکوک وغیرہ لے آئیے مزید کی ضرورت ہے تاکہ بینکوں کی اپنی جو انٹر بینک مارکٹ ہوتی ہے اس کے لئے کچھ مسائل حلوں ہمارے یہاں مداربہ زیاءالخ صاحب مرہوم نے ایک مداربہ ہمارے یہاں بنایا تھا مداربہ سیکٹر اور دنیا کا چند ایک جسے کہتے ہیں یونیک فنانشل سسٹم میں سے ایک مداربہ ہمارے پاس ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے جتنے مداربہ آئے وہ سارے فرس مداربہ تھے فرس یہ فرس وہ سیکنڈ کوئی نہیں آیا اور دوسرا کام لوگوں نے یہ کیا کہ اپنی آف بیلنسیٹ ایکٹیویٹی کو کرنے کے لئے ہاں اس کو بنایا اس سیکٹر کو اگر ہم تھوڑا پروموٹ کرتے تو بہت اچھا ہوتا مگر یہ سسٹم ایک تو خود گر گیا دوسرا یہ در جو پونزی سکیم مداربہ کیا گیا انہوں نے بدنام کر دیا لیکن اگر اس سیکٹر کو ہم فعال کریں تو اسلامی دنیا کا یہ ایک پروپرائٹری سسٹم ہوگا اور آخری بات اسلامی بینکاری کے حصے کو بڑھانا بہت سارے کام اسلامی بینک اس لئے نہیں کر پاتے کہ ان کے پاس کرٹیکل ماس نہیں ہے ایک خاص موتد بھی حصہ چاہیے ہوتا ہے اب پاکستان کی ٹوٹل بینکنگ سسٹم کا دس یارہ فیصد ہے چنانچہ اپنا مارکٹ ریٹ نہیں رہا سکتے کوئی بہت بڑا ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ میرے پورے فینینشل سسٹم کا میرے کورپوریٹ انٹیٹی اس کو بدل دیں نہیں بدل سکتے پرپارٹی ایکس بوجر کی لیمٹس ہیں بہت سارے مسئلیں اس کو بڑا کرنا یہ جتنا بڑا ہوگا بہت سارے کام جو ہیں وہ بڑا ادارہ کر سکتا ہے چھوٹے ادارے نہیں کر سکتے تاکہ یہ کسی طرح سے اس کے اندر بہتری لاسکیں تو یہ وہ بنیادی ان کے طریقے کار کیا ہیں اس پر تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں ظاہر ہیں ہم اس مختصر سمینار میں یہ چیز نہیں کر سکتے بیان اس سمینار کا جو بنیادی مقصد تھا وہ آپ کے سامنے یہ بنیادی فکر لانا تھا کہ کیوں علماء اکرام نے اسلامی مالیاتی نظام کو اسلامی بنانے کی کوششیں کی ہیں اور وہ کوششیں آج کس درجے کی ہیں اور اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے کہ آپ کسی سے کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ضرورت ہے یا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ صرف یہ مسئلہ بتا دینا کہ یہ کام غلط ہے یہ کافی ہے یا ہم کوئی حل بھی دیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں علماء اکرام کی رائے ہیں اختلاف کی رائے ہیں لیکن اکس بجہ اس کی اختلاف کی رائے یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو علماء اکرام میں تو بہت سے اختلافات ہمارے اپنے بڑوں کے سامنے ہوئے ہمارے والدین دادا پر دادا کے سامنے علماء اکرام کے درمیان اختلاف بلوٹ سپیکر کے مسئلے پہ بھی ہوا بہت ساری چیزوں پہ ہوا یہ ہماری زندگی میں علماء کا پہلا بڑا اختلاف ہے جو سامنے آیا اس وجہ سے ہم اتنے پریشان ہیں اگر اس معاشرے میں علمی کام زیادہ بڑے پہمانے پہ ہوتے رہیں گے تو ایسے آپ کو پچاس ساٹھ اختلاف اور ملیں گے اور یہ اختلاف جو ہے یہ رحمت کا کام کرتا ہے اور ابھی بھی میں یہی بات ارس کرتا ہوں میں نے پہلے بھی ارس کی تھی آخر میں بھی ارس کروں گا کہ علماء اکرام کے جو دونوں طبقات میں آپ کا جس کے اوپر اتمینان ہے آپ ان کے ساتھ چلے جائیں آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ کا نظام ابھی اس حد تک اچھا نہیں ہوا ہے کہ میں اس میں پیسے جمع کرا کے نفع لوں آپ مت آئیں اس میں لیکن جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو زبردستی جہنمی اور دوزخی مت قرار دیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں کھڑا ہو کر کہوں کہ میری نماز تو صحیح ہے یہ امام شافی کی طریقے سے جو پڑھ رہا ہے وہ غلط ہے یا میں کھڑا ہو جاؤں اور میں اعلان کر دوں کہ جی میرے کاروبار کے طریقے صحیح ہیں دوسرے کے کاروبار کے طریقے غلط ہیں اللہ تعالیٰ نے جب گنجائش رکھی اور امت میں چودہ سو سال سے اس طرح کے مسائل چلے آ رہے ہیں جن میں اختلاف بڑے عدب اور احترام سے ہوا کرتا تھا جس میں اختلاف رائے میں دوسرے کو جہنمی دوزخی نہیں کہا جاتا تھا اس کے اندر بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے اور اس کے اندر میں آپ سے پھر عرض کر دوں کہ عالم اسلام کا کوئی ایک فرد جو بینکنگ سسٹم سے وابستہ ہو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمارا یہ نظام جو ہے اس کے اندر اصلاح کی گنجائش نہیں ہے یا امکان نہیں اصلاح کی گنجائش کہاں نہیں ہے اصلاح کی گنجائش مساجد کی نظام میں ضرور ہے اصلاح کی گنجائش مدارس کے اندر تک موجود ہے تو اس کے اندر بھی ہوگی یہ اسی ملک کے افراد پر ایک قائم نظام ہے جس ملک کے اندر دیانتدار بھی بہت ہیں اور بددیانت بھی بہت ہیں اسی ملک پر قائم ظاہر ہے کہ ادارے کوئی بھار سے تھوڑی آتے ہیں ادارے تو افراد کا نام ہے تو اس کے اندر خیانتیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن نظریاتی رخ پر ایک نظام ٹھیک ہے اس کی تطبیق کے اندر کچھ مشکلات ہیں اس کی اصلاح کی کوشش کی جا سکتی ہیں اور اس کی بنانے کی ضرورت میں پھر عرض کر دوں آخری دو تین نکتے میں کہ لوگوں کے پاس پیمنٹ سسٹم بینک کا ہے لوگوں کے پاس سیفٹی کا سسٹم بینک کا ہے لوگوں کے پاس انویسمنٹ کا بڑا سسٹم یہ فیننیشل پورا سسٹم ہے اس کو اسلامائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی ستر سے اسی فیصد ضروریات اس سسٹم کے ذریعے ہم پوری کریں گے تو اس وجہ سے جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں اور جتنے بھی حضرات اس میں اگر کرتے ہیں تو اس سسٹم کا فائدہ ہے اور اس سسٹم جتنا بڑا ہوگا اتنا اس کے اصلاح کے امکانات ہوں گے ان کلمات میں میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین